یہ ہمیں بچا سکتی ہے یہ سپریچویلٹی یہی ہمیں بچا سکتی ہے انسان کا بس یہی ایک بچنے کا موقع ہے نہیں تو انسان ختم ہو جائے گا مار چاہے گا پوری طرح سے تباہ ہو جائے گا ایک طرح سے جان سکیں گے کہ زندگی کا پورا مقصد جو ہے وہ صرف پیسہ کمانا نہیں ہے اور اس کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے تو وہ پھر جو سچا راستہ ہے کشی کا پرمنٹ راستہ ہے اس کے پیچھے بھاگیں گے کئی لوگ کہتے ہیں کہ فیس بک بند کر دینی چاہیے انسٹاگرام بند کر دینی چاہیے یہ سب ٹاکسیسٹی پھیلاتی ہیں ہمارے دماغ کو خراب کرتی ہیں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں پر آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کئی بھائی کمنٹ سیکشن میں بھائی میڈیٹیشن سے سوپر پاپر کیسے آئیں گی بتاؤ کیسے آئیں گی سوپر پاپر سوپر پاپر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کرنے ان کو میڈیٹیشن ہے اسی طرح سے میڈیٹیشن سپریچولیٹی یہ چیزیں بری نہیں ہیں اچھی ہیں کبھی آپ نے یہ فیل کیا ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک مووی کو اتنا زیادہ ہائپ کر دیا جاتا ہے اتنا زیادہ ہائپ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے آنکڑے دکھا دکھا کے کہ اس نے پانچ سو کروڑ کا بزنس کیا سا سو کروڑ کا بزنس کیا اور آپ کی ایکسپرٹیشن اتنا زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں کہ پتا نہیں اس میں کیا ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے سٹلٹی سے کو جو چیزوں میں چھپی ہوئی باریکیاں ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے وہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کیا بن سکتے ہو اور کیا ہو سکتے ہو میری پچھلی ویڈیو پر ایک کمنٹ آیا تھا جس میں رکھا تھا کہ لوگ مانسک طور پر بیمار ہونے والے ہیں اور آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ ویڈیو کس وشے میں تھی وہ تھی کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈبانس ہو جائے گی کہ ایک دن کمپیوٹر میں دنیا بنا دی جائے گی تو یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کمنٹ پوری طرح سے غلط ہے پر اس بات کو جو کہنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے یا ایک سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کافی لوگوں کا غلط ہوتا ہے اور یہ پہلے بھی بہت بار کہا گیا ہے جب ٹیکنالوجی کی شروعات ہو رہی تھی جب فلمیں بنی تھی یا جب ٹی وی آیا تھا یا جب بھی کچھ نہ آیا ہوا تھا تو لوگ ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو مانسک طور پر بیمار کرنے والی ہیں یہاں تک کہ جب پہلے پہل کتابیں آئی تھیں تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو زیادہ کتابیں پڑھے گا وہ پاگل ہو جائے گا اور اب تک کہتے ہیں کہ جو زیادہ کتابیں پڑھتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں اکثر کہی جاتی ہیں ان باتوں میں سچائی ہوتی تو ہے پر صرف اوپری طور پر وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ پرابلم جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی نہیں ہے کیونکہ کتابیں جو ہیں کتابوں سے ٹیکنالوجی ایک طرح سے شروع ہوئی تھی کتابیں ٹیکنالوجی کی ہی دین تھی کتابیں کتابوں کے بعد ریڈیو آیا ریڈیو کے بعد سینما آیا سینما کے بعد ٹی وی آیا ٹی وی کے بعد کمپیوٹر موبائل فونس اس طرح سے اب وی آر آیا ہے تو یہ شروع سے ہی کہا جاتا رہا ہے پر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ پرابلم ٹیکنالوجی میں نہیں ہے پرابلم ہے خود لوگوں میں انسان جو سیلف کنٹرول اپنے اوپر نہیں رکھ پاتا ہے چاہے آپ یہ بھی کہہ لو کہ جب کھانا تھا پہلے جب ہم راو فود کھایا کرتے تھے تو وہ بیسٹ تھا سب سے اچھا تھا پر اس کے بعد انسان نے اجاد کی چینی کی کہ چینی کیسے بنائی ہے نمک کیسے گھر گھر تک پہنچانا ہے اس طرح کی چیزیں آئیں مسالے کیسے گھر گھر تک پہنچانے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے ٹیکنالوجی کی دین تھی تو لوگوں نے کیا کیا اس کا لوگوں نے وہ ہس سے زیادہ لینا شروع کر دیا تو اس میں دوش کس کا آئے تھا نمک سے ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا کہ ٹیکنالوجی نے یہ راستہ نکال لیا کہ اسے کیسے گھر گھر تک پہنچایا جا سکتا ہے کیونکہ سوڈیوم جو ہے وہ ہمارے شریر کے لیے ضروری ہے اور اس کی کمی ہو جانے سے کافی لوگوں کو کافی بیماریاں لگتی تھی اور لوگ جنگل میں سوڈیوم کو دھونے کرتے تھے اور انہیں ملا نہیں کرتا تھا تو چیزیں اچھی ہوئیں پر لوگوں نے انہیں غلط طریقے سے لیا ٹیکنالوجی ہمیشہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتی ہے پر لوگ اسے غلط طرح سے لیتے ہیں لوگ اسے غلط طریقے سے لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کا اپنے اوپر سیلف کنٹرول نہیں ہے تو پرابلم ٹیکنالوجی میں نہیں ہے پرابلم لوگوں میں ہے اگر آپ ایک انسان کو کھالی کمرے میں بیٹھا دو اور اس کے سامنے ایک چینی کا ڈبا رکھ دو تو وہ سارا کھا جائے گا بھوریت کے مارے کیونکہ اس کا اپنے اوپر سیلف کنٹرول نہیں ہے یا پھر اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہ سیوسائیڈ کر لے گا اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اگر انسان نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ پہنچائے گا چاہے ایک چاکلیٹ بھی ہو اگر وہ چاکلیٹ کھری سکتا ہے تو اگر اس کا اپنے اوپر سیلف کنٹرول نہیں ہے تو وہ چاکلیٹ کھری دے گا کھائے گا کھائے گا اور کھا کھا کے وہ اپنے شریر کو برباد کر لے گا جو بھی چیز اس کے ہاتھ لگے گی وہ اسے کھا کھا کے اسے استعمال کر کر کے گلت طریقے سے اپنے آپ کو برباد کر لے گا کیونکہ اس کا کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر یہ وہی چوہے واری بات ہے کہ چوہے کو اگر آپ چینی رکھ تو چوہے کے آگے تو وہ اتنا کھائے گا اسے اتنا کھائے گا جب تک وہ اتنا سے اپنے شریر کو خراب نہ کر لے اسے موٹا پا جائے گا اور وہ مر جائے گا پر چوہے کے پاس وہ دیماغ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ اوپر کنٹرول رکھ سکے نیچر اس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے کہ اسے اتنا دیتا ہی نہیں کہ وہ ایسا کر جائے ایسی جیسے ہمارے آسپاس سے گھٹنا ہوئی تھی کہ کسی نے ایک گائے کو روکیاں کھلانا شروع کر دیا اسے یہ لگا کہ شاید اگر اس کیلئے اچھا نہیں ہوگا تو یہ اپنے آپ بند کر دے گی پر ایسا ہوا نہیں وہ گائے کو روکیاں کھلاتا رہا کھلاتا رہا اور گائیں مر گئی اور پتہ چلا کہ زیادہ روکیاں کھانے سے گائیں مر گئی تو جانور جو ہوتے ہیں ان کا اپنے اوپر اتنا کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں پر نیچر ان پر کنٹرول رکھتا ہے انہیں اتنا نہیں دیتا ہے تو وہ ویسے ہی بھیب کرتے ہیں پر انسان جو ہے وہ اپنے خود کے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہے اس کے پاس وہ دماغ ہے پر انسان اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا ہے اگر کسی کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے اس کا کسی چیز میں کوئی دل نہیں لگا اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگے کہ انسان خود کو نقصان خود نہیں پہنچاتا یہ ٹکنالوجی آئی ہے اسی لیے یہ ہو رہا ہے تو آپ ٹکنالوجی کے فائدوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ٹکنالوجی کے فائدے کیا ہیں اگر کتابیں آئی ہیں کوئی انسان سارا دن کتابیں ہی پڑھتا رہے تو واقعی میں یہ اس کے لیے برا ہے اور اگر ٹی وی آیا اگر انسان سارا دن ٹی وی دیکھتا رہے تو واقعی میں برا ہے سارا دن فلمیں ہی دیکھتا رہے واقعی میں برا ہے سارے دن موبائل میں ہی گھسا رہا ہے واقعی میں برا ہے سارے دن وی آر میں ہی گھسا رہا ہے برا ہے پر جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی پرابلم میں یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پہلے کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں جن لوگوں کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے جو لوگ خود پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے وہ بھول جاتے ہیں پوری طرح سے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے لوگ ماں سے طور پر دیمار ہو جائیں گے اس سے سب ملشی جاتی ختم ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور ان کو ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے اگر آپ ڈھنک سے دھیان سے صحیح ٹائم پر کتابیں پڑے تو آپ کو فائدہ ہوگا فلم انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں آپ کا مائنڈ تھوڑا الگ ہو جاتا ہے اور آپ تھوڑا فریش فیل کرتے ہیں اس دنیا میں ایک ہی چیز کرتے کرتے آپ تھوڑا بہت بھی فیل کرنے لگتے ہیں اگر وہ بھی کریں وہ بھی اچھا ہے موبائل کا استعمال آن لائن شاپنگ میں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا بہت دیکھیں بھی کوئی پرولم نہیں ہے آپ کے بھلے کے لیے اچھی ہے جب تک آپ اس کا غلط استعمال نہیں کرتے اسی طرح سے وی آر ہے اگر وی آر میں میٹا ورس آ جائے گا اس طرح سے کوئی دوسری دنیا بنا رہی جائے گی تو کیوں نہیں کیوں نہیں ہم اس کے اندر جا سکتے کیوں نہیں ہم اس کے اندر جا کر انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہاں اگر ہم اپنی اس دنیا کو اپنی پرولٹیز کو پوری طرح سے نہ دھولیں اگر ہم میں اتنا سیلف اتنا کنٹرول ہو تو یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ہی سادن ہے اگر ہم اسے انٹرٹینمنٹ کے سادن کی طرح ہی دیں ایسے تو آج کی جو جنریشن ہے وہ پھر پوری طرح سے وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے خراب ہو چکی ہے موبائل کے آنے پر یہ کس کی غلطی ہے یہ ماں باپ کی غلطی ہے کہ انہیں اتنا وہ فریڈم ہی کیوں دیتے ہیں کہ وہ اس چیز کو اس حد تک کریں کہ اپنے آپ کو ختم کر لیں یا انہیں اٹھانہ سال سے پہلے موبائل دینا ہی کیوں ہے اس کے بعد وہ لیں اور اس کے بعد ان کی اپنی اپنی ذمہ باری ہے کہ وہ کیسے چیزوں کا استعمال کرتے ہیں دیکھئے دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے آپ کی خود کی ذمہ داری ہوتی ہے کوئی بھی اگر آپ ہمیشہ بہار کسی میں کمی نکالو گے تب تو پھر آپ کمیاں نکالتے ہی رہو گے تب تو آپ یہ بھی کہو گے کہ گاڑیاں کیوں بنی ہیں کوئی بھی چیز ہو کسی بھی چیز سے آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر اس میں سمجھ نہ ہو اگر کوئی نا سمجھ انسان جسے ڈرائیونگ نہ آتی ہو وہ گاڑی چلائے گا تو وہ کسی میں تھوک دے گا اور اگر وہ کہے کہ کمپنی نے گاڑی کیوں بنائی تو یہ تو بالکل illogical بات ہو تو وہ اس کی پراؤلم ہے اسی طرح سے اگر ہم ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرتے ہیں کوئی غلط استعمال کرتا ہے پوری طرح سے اس کی پراؤلم ہے کیونکہ وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا یا اس کا مائن خراب ہو گیا یا اس نے اپنی زندگی برباد کرنی اس نے اپنی زندگی برباد کرنی ہی تھی وہ کسی اور طریقے سے کر لیتا جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ فیس بک بند کر دینی چاہیے یوز کرنی انسٹاگرام بند کر دینی چاہیے یہ سب ٹاکسیسٹی پھیلاتی ہیں ہمارے دماغ کو خراب کرتی ہیں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں پر آپ کو پتہ ہے ان باتوں کو سن کر جو جن لوگوں کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے ان چیزوں کو بند کرتے ہیں وہ کسی اور چیز کی اڈکشن میں لگ جاتے ہیں ایک چیز چھوڑتے ہیں اور دوسری چیز میں جاتے ہیں میرے پاس ریل اگزامپل ہیں ان کے ایک ہمارے پاس میں رہتا تھا وہ کافی انسٹاگرام ایسی چیزیں یوز کیا کرتا تھا تو ایسے ہی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اس نے سب بند کر دیا استعمال ان کا بند کر دیا ایک طرح سے ہم کہہ لیجئے کہ وہ ایکسائٹمنٹ اس کے اندر سے ختم ہو گئی تو پھر اس نے کیا کیا پھر وہ شراب پینے لگا اور اب وہ دن رات شراب ہی پیتا ہے تو اگر انسان کسی ایک چیز کو چھوڑے گا تو وہ کسی دوسری چیز کو پکڑ لے گا اور اس کو لے کر اپنی زندگی خراب کر لے گا اگر کچھ نہیں بچے گا تو خود کو نقصان پہنچائے گا کسی اور طریقے سے تو اسے خود کو نقصان پہنچانا ہی ہے اس میں وہ سیلف کنٹرول نہیں ہے اس کا دماغ خود کو نہیں گائیڈ کر سکتا اس طرح سے تو پھر دنیا کی ہر ایک چیز کو ختم ہو جانا چاہیے صرف جنگل ہی ہونے چاہیے تو ایسا ہے اگر سیلف کنٹرول ہو تو ہر ایک چیز اچھی ہے پھلے کے لیے ہے پر اگر سیلف کنٹرول نہ ہو تو ہر ایک چیز بری ہے آپ کے نقصان کے لیے ہے امیر ہے آپ اس بات کو سمجھیں ہوں گے اور جو لوگ یہ ایک ہی دشا کی طرف چل دیتے ہیں یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے اس کو یہ ہو جانا چاہیے سرکار کو کنٹرول کرنا چاہیے ان چیزوں سے آپ لوگ بچو گے تھوڑا سا اور زیادہ سنسیبلی سوچ پا ہو گے اور سنسیبلی بات کر پا ہو گے اور میں کوئی اس لیے لیے یہ ویڈیو بنا رہا کہ میں سمجھنا ہوں کہ اس طرح کے لوگ بہت کم ماترہ ہیں اس طرح کے لوگ بہت زیادہ ماترہ ہیں ایک ہی بات کو لے کر وہ اتنے زیادہ بھابوک ہو جاتے ہیں وہ یہ تک نہیں دیکھنا چاہتے کہ اس کا دوسرا پہلو کیا ہے وہ بس لگ جاتے ہیں اس کو ایک طرح سے جھنڈا اٹھا لیتے ہیں اور یہ چاہے کوئی کسی منطری کے بارے میں بول رہا ہو کوئی پولیٹس کا میٹر ہو یا کوئی ٹیکنالوجیکل میٹر ہو یا کچھ بھی ہو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس طرح کے لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ جو پی سی پر گیمز کھیلتے ہیں اور جو پلی اسٹیشن پر گیمز کھیلتے ہیں تو وہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں ہی بس صحیح ہوں جو میں نے کر لیا وہ صحیح ہے وہ دوسرا پہلو دیکھیں نہیں پاتا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لوگ بھابک ہو جاتے ہیں اور بس اپنی ہی بات ایک طرح سے اتنا منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوسرا پہلو دیکھیں نہیں پاتے میں نے اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں جو آپ کو سپریچل کہتے ہیں سپریچل کہتے ہیں اپنے آپ کو دو اور وہ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اپنا کنٹرول خوزیتے ہیں پتہ یہ کہاں سے سپریچل ہو گئے وہ باتیں پتہ کیا کریں گے وہ یہ میڈیٹیشن جو ہے یہ ہمیں بچا سکتی ہے یہ سپریچولیٹی یہ ہمیں بچا سکتی ہے انسان کا بس یہی ایک بچنے کا موقع ہے نہیں تو انسان ختم ہو جائے گا مار چاہے گا پوری طرح سے تباہ ہو جائے گا اس طرح کی باتیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں سپریچل ہوں میں اس طرح کی چیزیں کرتا ہوں پھر بھائی تو کنٹرول کیوں نہیں ہے تر اپنے آپ کے اوپر تو دوسرا پہلو کیوں نہیں سوچ پاتا تو کیوں اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہوئے جا رہا ہے کہ بس یہی چیز ہے دنیا میں دنیا میں کبھی بھی لائف میں کبھی بھی کبھی بھی صرف ایک چیز کی اہمیت نہیں ہو سکتی چاند دیجئے ایک چیز کی اہمیت کبھی نہیں ہو سکتی اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی چیز کی اہمیت ہے تو آپ بہت بڑے بھرمی ہیں دنیا بنی ہی ڈیفرنٹ چیزوں سے ہے اور ہر ایک چیز کے اپنے فائدے اور اپنے نقصان ہیں کوئی چیز اپنے آپ میں سمپور نہیں ہے چاہے آپ کتنا بھی اسے اچھا کہہ لیں کیونکہ کوئی بھی انسان کی کوئی بھی state of mind پرمانٹ نہیں ہوتی ہے ہر ایک چیز کی ایک سپاری ڈیڈ ہے تو میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کے پرسنل بینیفٹ کے لیے ہے یا اس طرح کی چیزیں سپریچل چیزیں کہ آپ طرح ایک بیلنس میں رہ سکو کہ آپ اسی چیز میں بہتے نہ جاؤ آپ آرام میں ہو سکو آپ ایز میں ہو سکو آپ کا شریر آپ کا دماغ ایک نیچرل پیس میں ہو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی بہت بڑی سپر پاور مل جاتی ہے انسان ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے کافی لوگ ہیں جو مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کئی باری کمنٹ سیکشن میں بھائی میڈیٹیشن سے سوپر پاور کیسے آئیں گی بتاؤ کیسے آئیں گی سوپر پاور سوپر پاور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کرنے ان کو میڈیٹیشن ہے جب وہ مقصد ہی نہیں سمجھ رہے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو وہ کریں گے کیا اس کو ہر چیز میں شورٹ کریں تو اگر آپ کسی چیز پہ حد سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھو گے تو وہ چیز آپ کو نراشی کرنے والے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو چیزیں کئی بار جتنی بڑی ہم اپنی دماغ میں بنا لیتے ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی ہیں پر ہم سوچتے ہیں کہ کیونکہ ایک ملینئر بابا کروڑوں لوگوں کو بھاشن دے رہا ہے اور کیونکہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس طرح سے یہ چیزیں بہت زیادہ بڑی ہیں کبھی آپ نے یہ فیل کیا ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک مووی کو اتنا زیادہ ہائپ کر دیا جاتا ہے اتنا زیادہ ہائپ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے آنکڑے دکھا دکھا کے کہ اس نے پانچ سو کروڑ کا بزنس کیا سا سو کروڑ کا بزنس کیا اور آپ کی ایکسپیٹیشنز اتنی زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے اور جب آپ نے دیکھنے جاتے ہو تو کہتے ہو کہ اتنا نہیں کچھ خاص نہیں تھا ایک صدارنسی بات کی ہے مووی میں تو مووی بری نہیں ہے مووی اچھی ہے واقعی میں اچھی ہے پر آپ نے جو ایکسپیٹیشنز لگا لی ہیں اس سے وہ بری ہیں اس نے اس کا کم کر دیا اسی طرح سے میڈیٹیشن سپریچولیٹی یہ چیزیں بری نہیں ہیں اچھی ہیں پر آپ نے جو ایکسپیٹیشن اپنے دماغ میں بنا لی ہے کہ اس سے ایک طرح کی کوئی سوپر پاور مل جائے گی مجھے اور ساری چیزوں پر میرا کنٹرول ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ جائے گا وہ غلط ہے تو جب آپ اس کی سچائی سنتے ہو کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ آپ کے پرسنل پیس آف مائنڈ کے لیے ہے آپ کی ڈیویلپمنٹ کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہے یہ کونسی بڑی بات ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے سٹلٹی سے کو جو چیزوں میں چھپی ہوئی باریکیاں ہوتی ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے وہ ایک چیز کو لے کر بہت زیادہ بڑا بنا دیتے ہیں تو اگر آپ ان چیزوں کو سمجھو تو آپ لائف کا ریل میننگ سمجھ سکتے ہو اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہو نہ ہی صرف کچھ بھاوناوں کو لے کر بلکہ چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے دنیا میں کیسے جینا ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سب سیلف کنٹرول سے ہی آتا ہے سیلف کنٹرول کے بینا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے آپ پس اپنے آپ پر کتنا کنٹرول رکھ سکتے ہو کتنا اچھی طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہو وہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کیا بن سکتے ہو اور کیا ہو سکتے ہو اس طرح سے ایک ہی چیز کو پکڑ کر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اگر آپ موٹیویشنل ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہو اور اگر آپ صرف پیسے کو ہی اہمیت دیتے ہو تو آپ کا پیس و مان چلا جائے گا اس کے لئے سپلیچوالیٹی ضروری ہے آپ کو گراؤنڈر رکھنے کے لئے اور آپ کو خوش رکھنے کے لئے اور اگر دوسری طرف ہوگا تو وہ میں نے ویڈیو بنا رکھئے تو آج بس یہی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ چیزیں اتنی زیادہ وہ سمپلیسٹک نہیں ہوتی ہیں کہ آپ پس ایک ہی چیز کو کہہ دو کہ یہی چیز دنیا کی سب سے صحیح چیز ہے اس کے اعلق اعلق پہلو ہوتے ہیں شاید آپ کو یہ بات پتا بھی ہوگا پر پھر بھی لوگ کافی بابوک ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کر تو اسی طرح سے وی آر بھی کوئی بری چیز نہیں ہے اگر آپ اسے برا مانتے ہو تو آپ قرط ہو کوئی بری چیز نہیں ہے وہ وہ آپ کی لائف کو بہتر بنانے کے لئے ہے اور زیادہ جیسے یوٹیوب لوگ یوٹیوب سے پیسہ کمارے ہیں تو یوٹیوب ایک طرح سے بہت سارے نقصان ہیں یوٹیوب کے پر یوٹیوب کی اچھانیاں بھی بہت ہیں کتنے لوگوں کو روزگار دیا ہے یوٹیوب میں کتنے لوگ اسے سیکھ رہے ہیں اسی طرح سے وی آر ہے وی آر سے بھی لوگ پیسہ کمائیں گے وی آر میں بھی لوگ ترہ ترہ کی چیزیں جلدی سیکھ پائیں گے وی آر میں اور زیادہ جوپس گریٹ ہوں گی لوگ اپنی سلائف سے بھور ہو کر تھوڑا لیکس کر پائیں گے وہاں پر جا کر اور جو لوگ دور ہیں زیادہ تر جو لوگ دور رہ رہے ہیں اپنے کام کی وجہ سے وہ اپنے اپنے لفڈ بان سے اپنے پیرنٹس سے اپنے بھائی بینوں سے وہ مل سکیں گے انہیں لگے گا کہ ہم اس وقت وہیں ہیں ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے آپ بڑی بڑی سکرین جو آج لوگ خریدتے ہیں ان کی ضرورت نہیں رہے گی آپ جتنا بڑا ٹی وی ہو اپنے گھر میں لگا سکتے ہو آپ ایک طرح سے جتنا بڑا ہو اپنا گھر بنا سکتے ہو آپ کا پیسہ بچے گا بہت ساری چیزیں تو اس سے کافی زیادہ لوگوں کی جو فینٹسز ہیں جنہیں پانے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں اور ساری زندگی پریشان رہتے ہیں کہ وہ انہیں مل جائے تو وہ انہیں آسانی سے مل سکے گا اور لوگ ایک طرح سے جان سکیں گے کہ زندگی کا پورا مقصد جو ہے وہ صرف پیسہ کمانا نہیں ہے اور اس کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے کیونکہ ان چیزوں سے زیادہ خوشی نہیں ملتی ہے تو وہ پھر جو سچا راستہ ہے خوشی کا پرمنٹ راستہ ہے اس کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ ایک طرح کی اچھا ہی ہوگا جو لوگ واقعی میں ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے ہر ایک چیز اچھائی کے لیے ہوتی ہے موسیقا